آج جو ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں وہ نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ ہیں کمیونکیشن نیٹ ورکس ان کو آج ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں تو جو مین ٹاپکس ہوں گے ہمارے وہ ہے جی ڈیفنیشن اور بینیفٹس آف نیٹ ورکس اس کے بعد نیٹ ورک کے ڈیزائن اور ان کے ایشیوز پہ بات کریں گے میڈیا، ٹپالوجی، پروٹوکولز، اڈریسنگ، نیمنگ یہ سارا کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کچھ اگزامپل سے اس کو مزید ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے ایک نیٹ ورک ہے کیا؟ نیٹ ورک ہے ایک سیٹ اف تکنالوجیز انکلوڈنگ ہارڈ ویر، سوفٹ ویر اور میڈیا تین چیزوں کے بات ہوئی ہے جی ہارڈ ویر، سوفٹ ویر اور میڈیا ہارڈ ویر آپ کو پتا ہے کمپیوٹر سسٹم ہو سکتے ہیں، پرنٹرز ہو سکتے ہیں، سکینرز ہو سکتے ہیں سوفٹ ویر یعنی کہ جو آپریٹنگ سسٹم جس کی مدد سے آپ یہ نیٹ ورکنگ کو اچیو کر رہے ہوتے ہو اس کے علاوہ مزید کچھ تھرڈ پارٹی سوفٹ ویرز ہو سکتے ہیں میڈیا میڈیا بیسیکلی یہ آپ کہہ لو چینل جس کے تھوہ آپ نے کمپیوٹرز کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے وہ وائر ہو سکتی ہے یا وائرلیس ہو سکتا ہے جو تین چیزوں کا کمبینیشن ہے نیٹ ورک ہارڈ ویر، سوفٹ ویر اور میڈیا آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز ہوں گے آپ نے ان کو آپس میں کنیکٹ کر دینا ہے ہارڈ ویر، ہارڈ ویر جو سسٹم خود ہو گے ساتھ اگر پرنٹر اٹیچ ہو جائے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اور سوفٹ ویر وہ آپریٹنگ سسٹم ہو جائیں گے اینڈ میڈیا یعنی کہ کوئی وائر کا یوز کر کے آپ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر دو انیبلنگ دیم ٹو کمیونیکیٹ تاکہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں ایکسچینج انفرمیشن انفرمیشن کو شیئر کر سکیں ایکسچینج کر سکیں اینڈ شیئر ریسورسز ان ریال ٹائم ریسورسز وہی جو پرنٹر آگیا یا کوئی اور آپ نے اس طرح کا ریسورس آجوڑ دی ہے ان ریال ٹائم یعنی کہ فوراں سے ایک ریال سینیریو میں یہ ساری چیزیں آپ وہ شیئر کر رہے ہو ادھر سے شیئرنگ ہو دوسرا اسے وقت اس کو یوز کر لے تو یہ ہے نیٹ ورکنگ سمپلی اگر ہم بات کریں تو آپ اگر کچھ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں تاکہ وہ آپس میں انفرمیشن شیئرنگ اور ریسورس شیئرنگ پرفارم کر سکیں اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورک اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں ریسورس شیئرنگ ہوتی ہے اگر میرے پاس کمپیوٹرز ہیں کوئی دس کمپیوٹرز ہیں اور ان دس کے دس کمپیوٹرز نے کوئی پرنٹر کا کام کرنا ہے پرنٹر میرے پاس ایک ہی ہے تو اس کے لیے میں بجائے اس کے کمپیوٹر کو پہلے کمپیوٹر ون سے کنیکٹ کروں پھر اس کو ڈس کنیکٹ کر کے کمپیوٹر ٹو کو چاہیے وہ اس کو دے دوں پھر کمپیوٹر ٹری کو چاہیے اس کی طرف بھیج دوں تو بجائے اس کے میں ایک نیٹورک بنا لوں ایک ہی پرنٹر اس نیٹورک میں میں کنیکٹ کر دوں پھر جتنے بھی کمپیوٹر ہوں گے اس نیٹورک کے اندر جس کو بھی پرنٹر سے کام چاہیے ہوگا وہ اس پرنٹر سے اپنا کام پرفارم کروالے گا یہ ہے ریسورس شیرنگ پرسنل کمیونکیشن اگر کچھ کمپیوٹرز آپس میں کمیونکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ڈیٹا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ نیٹورکنگ ان کو ہیلپ کرتی ہے ڈیٹا بیک اپس ڈیٹا کے بیک اپ آپ کریئیٹ کرنا چاہ رہے ہو ایک سسٹم کا ڈیٹا ہے اس کا بیک اپ کسی دوسرے سسٹم پر رکھوانا چاہ رہے ہو ان کیس ایک سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ریکاور کیا جا سکے اس کے لیے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے ریلائیبیلیٹی ریڈیوز ایررز انکنسسٹنسز اب نیٹورکنگ میں جو ڈیٹا ٹرانسمیشن ہے وہ زیادہ ریلائیبیلیٹی آپ کو پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے گریٹر پرفارمنس پرفارمنس آپ کی انکلیز ہو جاتی ہے جب آپ نے کوئی ایک تاسک پرفارم کروانا ہوتا ہے تو نیٹورکنگ میں جتنے بھی کمپیوٹر آپ بس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہر ایک کمپیوٹر کو تھوڑا تھوڑا تاسک اسائن کر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیٹ کمپیوٹنگ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اب پھر جو ایک تاسک جو ہے وہ دس جی بی کا تھا تو ایک ایک جی بی میں ہر ایک کمپیوٹر کو سائن کر دوں گا وہ ایک ایک جی بی کا کام کر لے گا پھر وہ کام جلدی بھی ہو جائے گا اور پرفارمنس اس سے انکریز ہو جائے گی سارے سسٹمز کی اور ہمارا تاسک بھی جلدی پرفارم ہو جائے گا پسنلائزڈ اور کانٹیکچولائزڈ سروسز مل جاتی ہیں uses of a network اب ہم اس کو use کس کس مقصد کے لئے کر رہے ہوتے ہیں پہلا simultaneous access to data simultaneous کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ simultaneous کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراں سے without waiting تو simultaneous access to data میں نے کوئی بھی data ایکسس کرنا ہے کسی کمپیوٹر کا data ایکسس کرنا ہے تو مجھے فوراں سے اس کی ایکسس مل جاتی ہے data files are shared اس میں data files جہاں وہ share کی جاتی ہیں access can be limited میں limit کر سکتا ہوں اگر میں نے کوئی فائل شیئر کرنی ہے تو میں اس کو limit کر سکتا ہوں کہ فلان کمپیوٹر اس فائل کو نہ دیکھ سکے یا اتنے کمپیوٹر دیکھ سکتے ہیں اتنے نہیں دے سکتے اس کو کہتے ہیں access limit کر دینا پھر ہے shared files stored on a server اب جتنی بھی shared files ہوتی ہیں جن کو ہم نے share کروانا ہوتا ہے باقی سسٹمز میں وہ جس کمپیوٹر کے اندر store ہوں گی اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں server یعنی کہ ایک کمپیوٹر ہمارے پاس ایسا ہوگا جو کہ serve کر رہا ہوگا باقی سارے کمپیوٹر کو اس کو کہیں گے server software can be shared اب software بھی آپ share کر سکتے ہو using networking site licenses اس کے لئے use ہوتے ہیں یعنی کہ ہر جو بھی بندہ اس کو use کرے گا اس کو license pay کرنا پڑے گا ویب سائٹ کا license وہ use کرے گا network variants اس میں important ہوتے ہیں اور application servers use ہو رہے ہوتے ہیں جب بھی آپ نے software کی sharing کروانی ہوتی ہے پھر shared peripheral devices یعنی کہ جو آپ کی removeable devices ہوتی ہیں ان کو بھی آپ share کروا سکتے ہو جیسے printers ہیں faxes ہیں ان کو share کروا سکتے ہو reduce the cost per user اب یعنی کہ ہر جتنے بھی network میں ہمارے پاس کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں ہر ایک کو اپنا printer buy کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایک ہی printer موجود ہے اسی سے وہ اپنا کام لے سکتے ہیں تو اس سے پھر cost بھی reduce ہو جاتی ہے devices can be connected to the network مزید devices بھی آپ network کے اندر connect کر سکتے ہو print servers control network printing print servers use ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ جس بھی کمپیوٹر کو printer سے کوئی کام کوئی print لینا ہو اس کو manage کرنے کا کام پر فارم کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے کس کمپیوٹر نے request بھیجی تھی اس کو پھر print واپس دیا جائے پھر دوسرے کمپیوٹر نے جب request بھیجی تھی تو ایک basically queue لگ جاتی ہے جتنے بھی printing کے task ہوتے ہیں ایک network کے اندر پھر sharing data sharing data کیسے ہو رہا ہوتا ہے جیسے پہلے ہم نے بات کی ایک کمپیوٹر ہوگا جو server ہوگا جس کے اوپر ساری files جو بھی share کرنی ہے وہ پڑھی ہوئی ہوں گی باقی سارے کمپیوٹر ان files کو access کر رہے ہوں گے اب یہ جو آپ کو یہاں پہ یہ والا کمپیوٹر نظر آ رہا ہے یہ server ہے باقی سارے یہ one یہ two three four چار کمپیوٹر اس کو اس کا data access کر رہے ہیں اس کے بعد personal communication کے لئے ہم اس کو network کو use کر رہے ہوتے ہیں اس میں email آ جاتی ہیں instantaneous communication فورنس ہے جو آپ communication کر رہے ہوتے ہو email کے through conferencing آپ کر رہے ہوتے ہو کوئی video calling کر رہے ہیں audio calling data conferencing teleconferencing تو ان سارے مقاصد کے لئے آپ networking use کر رہے ہوتے ہو voice over ip ip کے اوپر آپ voice communication کر سکتے ہو اس طرح کیسے یعنی کہ یہاں پہ ایک server ہوگا جو کہ ip کے through آپ پھر communication کر سکتے ہو server کے اوپر server کے ساتھ اس کی backbone جو ہے وہ internet ہوگی internet کے through ہی آپ آپ یہ سارا کام پرفارم کر رہے ہوگے تو internet جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا سب سے بڑا network internet ہے اس وقت easier data backup backup copies data to removable media آپ backup copies بنا سکتے ہو کسی removable media کے اندر server data backed up in one step جو server کا data ہوتا ہے وہ ایک step کے اندر backup بنا کے اس کو save کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جی آ جاتے ہیں network کی types سب سے پہلے اس میں ہے local area network یعنی کہ lan contains printers servers and computers یہ سب سے basic level کا network ہوتا ہے جس میں printers آپ نے جو ics کر کے آئے ہیں ان کو یہ already پتا ہوگا اس میں ہم computer network server کو آپ اس میں connect کر دیتے ہیں mostly جو کسی college کی computer library ہوتی ہے computer labs ہوتی ہیں computer laboratory یا اسی طرح کسی یونیورسٹی کی computer lab ہوگئی تو لیبز میں mostly ہم جو network بنا رہے ہوتے ہیں وہ local area network ہوتا ہے systems are close to each other system ایک دوسرے کے close close ہوتے ہیں contained in one office or building ایک office کے اندر آپ یہ network بنا سکتے ہو یا کسی ایک building کے اندر organizations often have several lands جو organization ہوتی ہیں یعنی بڑی companies ہوتی ہیں وہاں پہ ایک سے زیادہ لینز یوز ہو رہی ہوتی ہیں اگر کسی college کی labs ہیں وہ زیادہ ہیں multiple labs use کر رہے ہیں تو ہر ایک لیب کا اپنا ایک local area network ہوتا تو multiple وہ لینز یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے پھر وہ سارے جو لینز یوز کر رہے ہوں ان سب کو آپس میں connect کیا ہوا ہو پھر ہے wide area network wide area network two or more lands connected اگر دو یا دو سے زیادہ لینز کو آپس میں جوڑ دیا جائے اس کو کہتے ہیں wide area network over a large geographic area آپ یہ سمجھ لو کہ all over the globe جو نیٹرک بنا ہوا اس وقت internet وہ wide area نیٹرک میں آتا ہے جس میں بہت سارے لینز بھی ہیں آگے بھی کچھ ٹائپس آئیں گی وہ سارے آپس میں اکٹھے جوڑ گئے ہوئے ہیں typically use public اور leased lines phone lines کے through ہم کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو بھی resources share شیئر کر رہے ہیں وہ ایک ہی organization سے relate کر رہے ہیں each department shares the land یعنی کہ میں نے ایک ہی building کے اندر ایک organization کے اندر میرے پاس فرض کرلیں یعنی 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 کالیج کے اندر کوئی چار لیبز ہیں ایک ہی building ہے وہ ہر ایک لیب کو میں نے local area network بنا کے آپس میں connect کیا ہوا ہے ہر ایک لیب کے جتنے بھی computer ہیں وہاں پہ land use کیا ہوا ہے تو اگر ان ساری لیبز کو میں آپس میں connect کر کے کوئی ایک control room بنا لوں تو وہ جو ایک network بنے گا جس میں lands آپس میں میں نے جوڑ دی ہوئی ہیں اور پھر سب کوئی کٹھا کر کے control room میں میں سارا access کر رہا ہوں وہ ہوگا campus area network یعنی کہ پورے campus کا network ایک ہو گیا پھر ہے metropolitan area network یعنی کہ man large network that connects different organizations اب جو land ہے یا can ہے یہ ہم نے پڑھا کہ ایک organization کا ہوگا network یا ایک room ایک building کا ہوگا جب آپ نے multiple buildings کو آپس میں connect کرنا ہوتا ہے یا آپ سمجھ لو کہ ایک campus میرے پاس university گجرات کی بات کر لیتی ہیں ایک campus مرگزار ہے ایک main campus ہے ایک gt road campus ہے ان سب کو میں نے آپس میں ایک جوڑنا ہے ایک network بنانا ہے تو اس کے لیے جو میں network use کروں گا اس کو کہتے ہیں man metropolitan area network جو multiple organizations کو اکٹھا کر دیتا ہے یہ multiple cities میں بھی ہو سکتا ہے اگر campus multiple cities میں ہیں تو ان کو میں اکٹھا کر دوں shares regional resources جو region کے resources ہوتے ہیں ان کو ہم share کرنے کے لیے use کر رہے ہوتے ہیں network provider sells time han پھر ہائیبرد میں آجاتا ہے home area network han han small scale network connects computer and entertainment appliances computers جو entertainment alliances ہوتی ہیں ان کو ہم connect کرنے کے لیے use کرتے ہیں اس کو home area network مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں جو ٹی وی ہوتا ہے ٹی وی کا remote اب وہ بھی remote تو connect ہوتا ہے ٹی وی سے تو ہوم کے اندر ہی رہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو ٹی وی کو remote کے مدد سے یا جو automated ہم lights یا فین electricity کے ساتھ connect کر دیتے ہیں تو وہ جو ایک نیٹورک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں home area network found mainly in homes پھر اب personal area network PAN سب سے چھوٹے سکیل کا جو نیٹورک ہوتا ہے اس کو ہم personal area network کہتے ہیں اس کی جو range ہوتی ہے یہ دو میٹر سے بھی کم ہوتی ہے مثال کے طور پر سیل فونز پی ڈی ایز ایم پی سری پلیئرز اس کی ایک مثال بلو ٹوٹھ ہے بلو ٹوٹھ کی مدد سے جب آپ ڈیٹا شیرنگ کرتے ہو جو وہ جو نیٹورک بنا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے PAN personal area network اب جی جو نیٹورک ہوتے ہیں وہ کس طرح structured ہوتے ہیں سرور بیس نیٹورک node is any network device اب سرور بیس نیٹورک کیا ہوتے ہیں اس کی تھوڑی terminology سمجھ لیں سب سے پہلے ہی نوڈ node is any network device یعنی کہ ہم نے ایک نیٹورک کوئی بنایا ہوا ہے اس کی اندر ہم نے جتنی بھی ڈیوائس کنیکٹ کی ہوئی ہیں ہر ایک ڈیوائس ایک نوڈ ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک نیٹورک بنایا اس میں ایک کمپیوٹر یہ ہے ایک کمپیوٹر یہ ہو گیا پھر ایک کمپیوٹر یہ ہو گیا ان کو میں نے آپس میں کر دیا کنیکٹ ایک اس میں ہم کوئی بھی فرض کر لیں یہ جو ہے یہ ہم نے کوئی پرنٹر جوڑ دیا ساتھ اب یہ ایک بن گیا نیٹورک اب اس میں یہ پہلا کمپیوٹر دوسرا کمپیوٹر تیسرا پھر یہ جو پرنٹر ہے یہ سارے کے سارے نوڈز ہیں یہ اس کو ہم کہہ دیں گے نوڈ 1 یہ نوڈ 2 ہو جائے گا یہ ہمارے پاس نوڈ 3 ہو گیا اور یہ نوڈ 4 تو جتنی بھی ڈیوائسز نیٹورک کے اندر کنیکٹ ہوتی ہیں ہر ایک ڈیوائس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک نوڈ سرور کنٹرول what the node accesses اب نوڈ کیا ایکسس کر سکتا ہے اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ کا ایک سرور یوزر گین ایکسس بائی لاغنگ ان اگر کسی نے بھی ایکسس کرنا ہے نیٹورک کے کسی بھی ریسورس کو تو وہ لاغ ان کرے گا اس کا پراپر کوئی پاسورڈ ہو سکتا ہے کوئی یوزر نیم ہو سکتا ہے سرور is the most important کمپیوٹر سرور ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے ایک نیٹورک کے اندر جو اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر سرور ڈاؤن ہو جائے سرور بند ہو جائے تو ہمارا سارا نیٹورک ڈراؤپ ہو سکتا ہے سرور بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایک نیٹورک کے اندر کلائنٹ سرور میں کیا ہوتا ہے نوڈز اند سرورزشیرڈر ڈیٹا رولز ہر ایک کو ڈیٹا شریرنگ کے رولز آسائن کر دی جاتےہ ہیں مطلب کون ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے کون ڈیٹا کو ڈیٹو کر سکتا ہے کون semester ایڈٹ کر سکتا ہے کہ جتنے بھی نوڈز قسم ہوتے ہیں ان کو رولز آسائن کر دی جاتے ہیں نوڈز ار کارلڈ کلائنٹ سے جتنے بھی نوڈز ہوتے ہیں 接 siguiente surver ان سب کو ہم کہتے ہیں washerrika Lightning کنٹرول کرنی ہے کہ کون سا کمپیوٹر ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ڈیٹا بیس سوفوئر ایکسیس ٹو ڈیٹا کنٹرول بائی سرور اب ڈیٹا بیس جو سوفوئر ہوتے ہیں وہ کس طرح ڈیٹا کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی سرور ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کی ایکسیس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سرور is the most important کمپیوٹر یا ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا کہ سرور جو کمپیوٹر ہوتے ہیں آپ کے نیٹورک میں وہ سب سے ایک important part ہوتا ہے تو peer to peer نیٹورک کیا ہوتے ہیں all nodes are equal اس میں کوئی سرور نہیں ہوگا سارے nodes equal ہیں ہر کوئی ڈیٹا ایکسیس کر سکتا ہے کوئی restriction نہیں ہے nodes access resources on other nodes کوئی بھی node جو ہے وہ کسی بھی ریسورس کو ایکسیس کر سکتا ہے each node control its own resources ہر nodes ہیں وہ اپنے resources کو control کر رہا ہوتا ہے جیسے ایک کمپیوٹر کے ساتھ printer connected ہے تو وہ اس کو control کر رہا ہوگا یا کوئی اور devices connected ہیں most modern OS allows p to p n یعنی کہ جو windows 10 ہے even windows 8.18 یہ بھی جتنی بھی latest modern windows ہیں یہ peer to peer network کو support کرتی ہیں distributed computing is a form distributed computing ایک اس کی example ہے جس میں کیا ہوتا ہے سارے کمپیوٹر کو equal role دے دیے جاتے ہیں جس میں جو ہمارا ٹاسک کو ہی perform کروانا ہوتا ہے تو وہ divide ہو جاتا ہے ہر ایک کمپیوٹر equally ان کے parts کو divide کرکی execute کروارہ ہوتا ہے اس سے time بھی بچ جاتا ہے performance پہ increase ہو جاتی ہے کازا ایک مثال دے رہے ہیں جی peer to peer network کی اس کے بعد آتے ہیں جی network design issues پہ جس میں topologies آ جائیں گی media آ جائے گا protocol پھر آگے کچھ مزید چیزیں دیکھیں گے topology کیا ہوتی ہے network topology is the study of the physical یعنی کہ real and logical means virtual interconnections between nodes تو network topology کیا ہوگی کہ جو بھی network ایک بنا ہوا ہے اس میں جتنے کمپیوٹر آپس میں connected ہیں وہ physically کس طرح connect کیا ہوئے ہیں اور logically کس طرح connect کیا ہوئے ہیں اس سب کو اس طب کی study کو ہم کہتے ہیں topology network topology basically آپ کہہ سکتے ہو کہ جو network بنا ہوا ہے اس میں network کی arrangement کس طریقی ہے وہ network topology ہوتی ہے topology کی types ہیں کچھ point to point topology ہوتی ہے پھر bust topology ہے star, ring, mesh, hybrid یہ کچھ جس کی types ہیں hybrid جیسے پہلے بھی بتایا تھا hybrid کوئی ایک pure type نہیں ہوتی یہ basically mixture ہوتی ہے کوئی دو یا دو سے زیادہ types کا اس کو hybrid کہا جاتا ہے topology جیسے ہی discuss کر لیا logical layout of wires and equipment جو وائڈز یوز کر رہے ہوں گے ان کا اور جو equipment ہیں computers, printers ان سب کا جو logical layout ہے وہ topology سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں چوائز effects اب جتنی بھی ہم نے types دیکھی ہیں topology کی ان کی جو types ہیں وہ effect کریں گی network کی performance کو network کے size کو اور network کی kulean detection کو اب kulean detection کیا ہوتا ہے فرس کرو یہ ایک network بنا ہوا ہے جس میں computer one ہے two ہے three ہے اور computer یہ four ہے فرس کرے جی computer one data send کرتا ہے computer three کی طرف وہ پہلے two میں جائے گا پھر three میں تو computer one نے data send کیا ہے computer three کی طرف ٹھیک ہے computer four بھی اسی time پہ اگر data send کرتا ہے فرس کرو computer two کی طرف تو یہ وہ point ہوگا جہاں پہ data kulean ہو سکتی ہے کیونکہ wire ایک ہی ہے network کی ایک ہی wire سے travel کرنا ہے data نے ایک left side سے data آ رہا ہے دوسرا right side سے آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں data kulean تو جو بھی ہمارے پاس یہ topologies ہوتی ہیں وہ اسے ہم network کی performance کو network کے size کو اور network کی kulean detection کو اس کی base پہ ان topologies کو differentiate کر سکتے ہیں several different types ان کی topologies کے اب different types ہیں packets کیا ہوتے ہیں pieces of data transmitted over a network جو بھی آپ نے network کے اوپر data transfer کرنا ہوتا ہے ان کے pieces کو ہم کیا کہتے ہیں packets جو بھی data transfer کرنا ہے میں نے اگر کسی کو کوئی message send کرنا ہے تو وہ message پہلے packets میں divide ہوتا ہے اگر lengthy ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے packets میں divide ہوگا پھر packets کے through ہمارا data وہ send ہوتا ہے packets are created by sending node جو sender ہوتا ہے وہ ان packets کو create کرتا ہے آپ نے جب بھی communication کرنی ہوتی ہے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک sender ہوگا پھر درمیان میں کوئی medium ہوگا then ایک receiver ہوگا پیکٹس جو ہے وہ sender create کرتا ہے data is reassembled by receiving node اب یہ جو data ہے ہمارا message چھوٹے چھوٹے parts میں جب divide ہوا packets میں divide ہوا تو وہ جب receiving node کے پاس پہنچتے ہیں تو receiving اس کو reassemble کرتا ہے واپس سے ایک اٹھا جوڑ کے پیور message بنا دیتا ہے جس میں send کیا گیا تھا تو sender packets create کرے گا اور receiving node کیا کرے گا ان packets کو یا data کو reassemble کرے گا packet header کیا ہوتا ہے جو بھی packet send ہو رہا ہو اس کے اوپر اس سے پہلے کچھ information ہوتی ہے ایک تو data ہوتا ہے اس میں دوسرا اس میں کچھ information ہوتی ہے وہ information کیس چیز کی ہوتی ہے sending and receiving addresses یعنی کہ جو بھی packet send ہو رہا ہے اس کا sender کون ہے اور receiver کون ہے؟ تاکہ communication proper ہو سکے packet payload payload کیا ہوتا ہے؟ number and size of data یا actual data بھی اس کو کہہ سکتے ہو یعنی کہ جو بھی packet یہ packet کے ہی parts ہیں یہ header payload یہ دونوں parts packet کی ہیں تو header میں sender receiver کی information ہوگی اور جو data ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں packet payload packet error control پھر اس packet میں ایک اور part ہوتا ہے جس کو error control کہتے ہیں کہ اگر کوئی error آجاتا ہے تو اس کو کیسے handle کرنا ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک packet میں ہوتی ہیں اب یہ network topologies کی کچھ آپ کو shapes نظر آرہی ہیں پہلی یہ point to point ہے اس کے بعد bus topology بس میں کیا ہے؟ ایک central wire ہے اور سارے computer یا سارے nodes اسی central wire سے connect کیے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں bus topology پھر star topology ہے star میں کیا ہوتا ہے؟ سینٹر میں ایک hub ہوتی ہے اس hub کی مدد سے سارے computers connect کر دیا جاتے ہیں آپس میں اس کو کہتے ہیں star topology اور یہ سب سے common example ہے نیٹورک کی اس کے بعد ring topology ہے ring میں کیا ہوتا ہے؟ ہر computer اپنے سے next اور previous computer کے ساتھ connected ہوتا ہے پھر tree topology ہے tree topology میں جس طرح tree کی شاخیں ہوتی ہیں اس میں basically یہ جو bus topology ہے bus اور start topology کا mixture ہو سکتا ہے پھر partial mesh partial mesh topology آپ کو اس طرح نظر آرہی ہے جس میں computer جو ہیں وہ اپنے سے next اور previous کے ساتھ connected ہے اور کچھ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ computer کے ساتھ بھی connected ہیں اور fully connected ہوتی ہے جو اس کو کہتے ہیں mesh topology جس میں ہر computer نیٹورک میں موجود ہر دوسرے computer کے ساتھ connected ہوتا ہے کوئی بھی computer miss نہیں کرے گا کسی بھی کے ساتھ کسی computer کے ساتھ بھی اپنا connection ہر نیٹورک میں موجود computer کے ساتھ connected ہوگا اور یہی نیٹورک ہوتا ہے fully connected جو ہے انٹرنیٹ کا نیٹورک ہوتا ہے پھر اگر detail کی بات کر لیں تو bus topology also called linear bus یعنی کہ ایک سیدھی line کی bus ہوتی ہے bus کا مطلب ہے wire straight wire one wire connects all nodes ایک ہی وائر اس میں use ہوتی ہے جو کہ تمام جو ہمارے نیٹورک میں موجود nodes ہوتے ہیں ان کو واپس میں connect کر لیتی ہے terminator ends the wire ایک terminator ہوتا ہے جو کہ indicate کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ wire end ہو رہی ہے وہ basically just a hardware device ہوتی ہے advantages کیا ہیں جی bus topology کے easy to set up ہے اس کو set up کرنا بہت easy ہوتا ہے small amount of wire آپ کو wire زیادہ require نہیں ہوتی تھوڑی سی wire سے آپ کا کام ہو جائے گا اس کے disadvantages کیا ہیں یہ slow ہے یعنی کہ اگر ایک کمپیوٹر نے فرس کرو یہ ہمارے پاس جہاں پہ یہ nodes بنے ہوئے ہیں کوئی چار nodes ہیں اس میں اگر one node نے یہ پہلا node one ہے پھر two three four اگر node one نے data send کرنا ہے جی node four کو تو وہ slowly جائے گا directly تو transfer ہو نہیں سکتا پہلے data جائے گا اس کے پاس two کے پاس پھر two سے یہاں سے three کے پاس three سے پھر جائے گا four کے پاس تو یہ پھر جا کے آگے end پہ جا کے four کو ملے گا تو slow ہے یہ easy to crash یہ network بڑی easily crash ہو سکتا ہے crash کیسے ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھو یہ network ہمارا بنا ہوا ہے فرس کرو ہمارے پاس یہ third node third computer بند ہو جاتا ہے turn off ہو جاتا ہے یہاں down ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ پورا network break کر جائے گا جیسے ان دونوں کے درمیان تو ہو سکتی ہے communication لیکن پھر یہ جو اکیلا بجے کا چوتھا computer اس کی communication نہیں ہو سکتی تو network crash کر جائے گا فرس کے start پہ یہ ایک terminator یہاں پہ ہوگا اور ایک last node کے end پہ ایک terminator ہوگا جو کہ indicate کرے گا کہ اس سے next ابھی کوئی node نہیں ہے پھر آ جاتا ہے start apology all nodes connect to a hub جو ہم نے پہلے یہاں پہ بات کی یہ central ایک hub ہوگی اور سارے computer اسی hub کے ساتھ connected ہوں گے packets sent to hub جو بھی data کسی node نے send کرنا ہے وہ پہلے hub کی طرف جائے گا hub sends packet to destination then hub یہ decide کرے گی کہ جو بھی packet ہے پیکٹ میں ہم نے شروع میں دیکھا پیکٹ میں header ہوگا header میں sender اور receiver دونوں کی addresses موجود ہوں گے تو hub یہ check کرے گی کہ receiver کون ہے جو receiver ہوگا اس کی طرف data send کر دے گی اس سے یہ ہے کہ ہر ایک computer کے پاس data نہیں جائے گا advantages کیا ہے جی easy to set up اس کو set up کرنا بہت easy ہے ایک ہی hub ہے جتنے بھی computer آپ نے connect کرنا ہے اس کو easily آپ connect کر سکتے ہو آپ expand کر سکتے ہو اس کو بہت easily one cable can not crash network اب جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا advantages ہو گیا اگر فرض کرو یہ والی cable crash کر جاتی ہے ایک cable تو صرف اس computer کا network connection ختم ہوگا باقی کوئی بھی network disturb نہیں ہوگا باقی سارے اپنی communication عام طریقے سے جاری رکھیں گے تو ایک cable کے destroy ہونے سے یہ پورا network اس میں destroy نہیں ہوتا disadvantages کیا ہے one hub crashing down entire network فرض کرو یہ جو ہمارے پاس network ہے اس میں جو hub ہے یہی destroy ہو جاتی ہے یہی down ہو جاتی ہے اس case میں ہمارے پاس پورا network down ہو جائے گا communication بلکل بند ہو جائے گی uses lots of cables چونکہ ہر ایک computer کے لیے ہم نے اس کو hub کے ساتھ connect کرنا ہے تو اس کے لیے wire بھی آپ کو پھر زیادہ require ہوتی ہے most common topology پہلے بھی جیسے بتایا کہ سب سے زیادہ یہ use ہو رہی ہوتی ہے commonly used topology اس کو set up کرنا بہت easy ہے start apology کی یہ آپ کو ایک picture نظر آ رہی ہے یہ درمیان میں hub ہے اور اس سے باقی سارے computer connected ہیں ring topology ring میں ایک ring کی shape میں ہوگا یعنی کہ ہر computer اپنے سے next اور previous کے ساتھ connected ہے nodes connected in a circle circle کی فارم بنجے گی اس میں token use to transmit data اب token کیا ہے یہاں پہ دیکھیں ذرا یہ ہمارے پاس ایک ring topology ہے اس میں فرض کر لیں یہ ہمارے پاس computer موجود ہیں یہ one ہے یہ two ہے اس کے بعد یہ three four five six چھے computer total connected ہیں اور اس میں ring topology میں جو data کی transmission ہوتی ہے وہ anti clockwise ہوتی ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے anti clockwise یعنی کہ one کے بعد والا computer یہ two یہ ہوگا data جب بھی send کریں گے تو anti clockwise send ہوگا اگر one computer نے six کو send کرنا ہے تو یہ direct اس direction میں نہیں آئے گا اس direction میں نہیں آئے گا یہ اس پوری direction میں flow کرے گا تب جا کے اس کے پاس پہنچے گا یہ ہے anti clockwise ہم بات کر رہے ہیں token کی token کیا ہے جب بھی کسی node نے کسی طرف data send کرنا ہے اگر node one نے first grow three کو data send کرنا ہے تو node one کے پاس token موجود ہونا چاہیے token ایک پورے آپ کے network کے اندر rotate کرتا رہتا ہے frequently وہ rotate کرتا رہتا ہے تو جب بھی کسی node نے data send کرنا ہو وہ کیا کرتی ہے وہ token کو capture کرتی ہے جب token جیسے one کو چاہیے data send کرنا ہے اس نے تو one node جو ہے وہ token کو capture کرے گی then اپنا data جو بھی send کرنا ہے وہ data send کرے گی وہ data جائے گا 3 کے پاس جب 3 کے پاس data successfully پہنچ گیا then جو one node نے token کو capture کیا ہوا تھا اس کو پھر release کر دے گی اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کے پورے network میں token ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی token ہوگا تو جب بھی ایک computer دوسرے computer کو data send کر رہا ہوگا تو باقی کوئی بھی network میں موجود computer data send نہیں کر رہا ہوگا سمجھا ہی بات کی؟ یعنی کہ اس سے پھر collion کے chances کم ہو جائیں گے data collide نہیں کر سکتا collide کب کرے گا؟ جب دو یا دو سے زیادہ node ایک ہی وقت میں data send کرنا شروع کر دیں تب data کے collion کے chances ہوتے ہیں لیکن ring topology میں کیا ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی node data send کر سکتی ہے دوسری کوئی node data send نہیں کر سکتی اور یہ چیز کون make sure کرے گا؟ token بات clear ہوئی؟ اوکے یہاں پہ پھر nodes must wait for token to send جب بھی کسی node نے data send کرنا ہے تو اس کو wait کرنا پڑے گا token کا پہلے token اس کے پاس آئے گا جب token اس کے پاس پہنچے گا then وہ token کو capture کرے گی اور data کو send کرنا شروع کر دے گی advantages کیا ہیں جی؟ time to send data is known اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو بھی data send کرنا ہے اس کا time کتنا لگے گا؟ مثال کے طور پر یہ ایک نیٹورک ہے ring میں one computer نے data کو send کرنا ہے کسی بھی نیٹورک میں computer کے پاس تو میرے پاس time ہوتا ہے کہ token کا travelling time کیا ہے؟ وہ مجھے پتہ ہوتا ہے تو میں maximum کہہ دوں گا بھئی ایک جو پوری rotation ہے چھے computer میرے پاس نیٹورک میں موجود ہیں تو جب پوری rotation کا ایک time ہوگا جب token واپس one node کے پاس آجے گا وہ maximum time ہوگا جس کے اندر اندر ہمارا data transfer ہو جائے گا اس سے زیادہ time نہیں لگے گا تشکو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ring topology میں data send کرنے کا time ہوتا ہے وہ ہمیں already پتہ ہوتا ہے no data collision جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ جس بھی node نے data send کرنا ہے وہ token کو capture کرے گی اور ایک ہی token نیٹورک میں موجود ہوتا ہے تو اس سے پھر collision جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے disadvantages کیا ہیں؟ یہ slow ہے یعنی کہ اگر کسی computer نے data send کرنا ہے تو وہ پہلے تو wait کرے گی token کا جب token ملے گا تب وہ data send کرے گی پھر اسی وقت اگر کسی دوسرے node کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ میں نے بھی data send کرنا ہے تو وہ wait کرے گی جب تک پہلی node اپنی sending یا transmission complete نہیں کر لیتی جب پہلی node transmission complete کرے گی then دوسری node کا data send ہونے کو ready ہوگا تو اس لیے پھر یہ نیٹرک سلو ہوتا ہے lots of cables require ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک computer کو آپ connect کر رہے ہوتے ہو next کے ساتھ بھی اور previous کے ساتھ بھی دو دو cables نکل رہی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو cables بھی زیادہ پھر require ہوتی ہیں mesh topology all computers connected together جتنے بھی computer network میں موجود ہوں گے ہر ایک computer network میں موجود تمام computer کے ساتھ connect ہوگا اور اس کا ایک disadvantage تو آپ کو ابھی سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر ہر ایک computer کے ساتھ وہ connect ہو رہا تو ظاہر ہے wire بہت زیادہ use ہوگی internet is a mesh network جو internet ہم use کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک mesh network ہوتا ہے advantages کیا ہے data will always be delivered ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ data deliver نہ ہو یعنی کہ میں ہر computer کے ساتھ directly connected ہوں میرے پاس یہ ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ diagram میں دوبارہ دیکھیں یہاں پہ یہ اگر node 1 ہے اور یہ node 3 ہے node 1 نے 3 کے پاس data send کرنا ہے تو اس نے ایک ہی channel کو follow کرنا ہے اگر network میں موجود کوئی بھی node ڈاؤن ہوتی ہے تو اس سے یہ transmission کبھی بھی effect نہیں ہوگی کوئی بھی wire damage ہو جاتی ہے اس سے یہ transmission disturb نہیں ہوگی یعنی کہ data نہیں transfer must ہونا ہے disadvantage is سب سے پہلا جی lots of cable آپ کی cables بہت زیادہ use ہو رہی ہوتی ہیں پھر دوسرا hard to set up کیونکہ cable بہت زیادہ ہوں گی تو آپ کو یہ manage کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لئے hard to set up ہوتا ہے یہ ہے جی match topology کی example ہر ایک computer سے دو wires آپ کو نکلتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ایک red computer سے blue کی طرف جا رہی ہے پھر blue سے red کی طرف جا رہی ہے تو دونوں computer تاپس میں connect ہوں گے ہر ایک computer نیٹورک میں موجود دوسرے computer کے ساتھ connected ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی transmission یا نیٹورک میڈیا پہ یہ کیا ہوتے ہیں links that connect nodes links ہوتے ہیں جو کہ nodes کو آپس میں connect کرتے ہیں یعنی کہ آپ wireless ہو سکتے ہیں یا wide ہو سکتے ہیں wire کی example لے سکتے ہو جس کے through ہم data کو transmit کریں گے جو choice ہے وہ یعنی کہ جو ہم wire use کرتے ہیں اس کی choice اس پہ differentiate کر سکتے ہیں ہم اس کو speed کے حوالے سے security کے حوالے سے اور اس کے size کے حوالے سے دو طرح کی transmission میڈیا ہوتی ہیں ایک wide یا اس کو guided میڈیا بھی کہا جاتا ہے جس میں copper pair آ جاتی ہے unshield ہوتی ہے اور اس طرح کی copper pair جس میں shield کہتے ہیں covering کو unshield twisted pair اس کے بعد ہمارے پاس shielded آ جاتی ہیں جس میں shield ہوتی ہے یعنی کہ covering ہوتی ہے اردگرد پہ اس کو shielded کہتے ہیں پھر coxial cable آ جاتی ہیں coxial cable جس طرح آپ کے ٹی وی کی cable wires ہوتی ہیں وہ coxial cable ہوتی ہے اس طرح کی آپ کو کچھ نے دیکھی ہوں گی wires یہ cable کی wires پھر optical fiber ہوتی ہیں اس طرح کی اس میں باریک باریک بہت ساری wires ہوتی ہیں اور optical fiber کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ light کی speed سے data کو transfer کر رہی ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں ٹویسٹڈ پیئر کی ٹویسٹڈ پیئر کی ٹویسٹڈ پیئر میں most common land cables سب سے most commonly use ہوتی ہیں ٹویسٹڈ پیئر جیسے کہ جو آپ ایتھرنیٹ کیبل use کرتے ہو جس کو آپ انٹرنیٹ کی کیبل کہتے ہو باتار سے جو کیبل لے کے آتے ہو وہ ٹویسٹڈ پیئر کیبل ہوتی ہیں جس میں دو دو وائر جو ہیں وہ آپس میں ٹویسٹ کیا ہوئے ہوتی ہیں پیئرز بنا ہوا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فور پیئرز آف کوپر کیبل ٹویسٹڈ جو چار پیئرز ہوتے ہیں کوپر کی یعنی کہ ٹوٹل آٹھ وائرز ہوتی ہیں دو دو کا پیئر بنا ہوا ہوتا ہے واپس میں ٹویسٹ کیا ہوتے ہیں تو ٹوٹل چار پیئرز ہوتے ہیں ہمارے پاس اس میں می بھی شیلڈڈ فرم انٹرفیرنس اس کو شیلڈ بھی کچھ وائرز ان کی جو کچھ ویرینٹس آتی ہیں وہ شیلڈڈ ہوتی ہیں کچھ انشیلڈڈ ہوتی ہیں جو ان کی سپیڈ ہے وہ ون میگا بیٹس پر سیکنڈ سے لے کے ہاؤزنڈ میگا بیٹس پر سیکنڈ تک ہوتی ہے جو ٹویسٹڈ پیئر ہوتی ہیں پھر آتی ہاں کاؤکزل کیبلز سیمیلر ٹو کیبل ٹی وی وائر ٹوی وائر کی طرح ہوتی ہے ون وائر رنس ٹھو کیبل جو کیبل ہوتی ہے وہ بیسیکلی کافی ٹھک ہوتی ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھو یہ والی تو کیبل یہ اوورال اس کی ٹھکنیس کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن درمیان میں ایک باریگ سی مین وائر ہوتی ہے جس میں ساری ڈیٹا کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے باقی سائٹس پہ ساری کورنگ ہوتی ہے جو یہ میک شور کرتی ہے کہ جو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اس میں کسی اور میڈیا کی انوالمنٹ نہ ہو وہ سموتلی ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکے پھر شیلڈڈ فرام انٹرفیرنس جیسے ابھی بات کی تو شیلڈ کیو ہوتی ہے سپیڈز اپ ٹو ٹین میگا بیٹس پر سیکن یاد رکھنے آپ نے جو اس سے پہلے ہم نے ٹویسٹڈ پیر کیا اس کی سپیڈ تھی ون میگا بیٹس سے لے کے ہنڈرڈ میگا بیٹس اور آپ کو اوکزل کی جو سپیڈ ہے وہ ٹین میگا بیٹس پر سیکنڈ نیرلی آپسولیوٹ یعنی کہ عالموس یہ فکس ہوتی ہے سپیڈ اس کی پھر آتی ہے فائبر آپٹک کیبلز ڈیٹا اس ٹرانسمنٹیڈ ویت لائٹ پلسز لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ ڈیٹا اس میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے گلاس سٹرینڈ انسٹیڈ آف کیبلز اس میں گلاس سٹرینڈ ہوتے ہیں یعنی کہ باریگ چھوٹی چھوٹی وائرز ہوتی ہیں انسٹیڈ آف کیبل کسی بھی کیبل کی نسبت یہ اس کو گلاس سٹرینڈ کہتے ہیں ایمیون ٹو انٹرفیرنس جو انٹرفیرنس ہوتی ہے اس کو ساتھ انوالو ہی نہیں ہونے دیتی ویری سیکیور ڈیٹا ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں ہارڈ ٹو ورک ویڈ اب اس کو اس کے ساتھ ورکنگ کرنا بہت ہارڈ ہوتا ہے کیونکہ وائرز بہت ہی باریگ ہوتی ہیں اس کی جو سپیڈ ہے وہ ہنڈرڈ گیگا بیٹس پر سیکنڈ تک ہو سکتی ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ ایس کمپیر ٹو 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 ٹویسٹڈ پیر اور کوکزل کیبل ان کی کیا سپیڈ ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے وائرلیس میڈیا پہلے وائیڈ میڈیا یعنی کہ گائیڈ میڈیا اب انگائیڈ میڈیا یا وائرلیس میڈیا دیٹا ٹرانسمشن کر رہا ہوتی ہیں ڈیٹا ٹرانسمنٹڈ through ہی ائر ائر کے تھرھ لو یہاک port لینز یوز ریڈیو ویو جو ریڈیو ویوز ہیں اس کے لئے یہ ٹرانسمشن یوز ہوتی ہیں وینز یوز مایکرو ویو سگنلز جو وینز ہوتی ہیں یعنی کہ انترنیٹ بغیرہ ہوتی ہیں آزدہ مطلب ٹاور لگا دو آرام سے سارے آپ کے سگنل شیئر ہوتے رہیں گے difficult to secure اب چونکہ signal جو ہیں وہ spread ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی security رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے security کرنا بہت اس کو مشکل ہو جاتا ہے سیکیور کرنا network hardware network hardware میں آ جاتا ہے یہ network interface cards network interface cards یا NIC یہ کیا ہوتے ہیں network adapter ہوتے ہیں connects node to the media اب اگر میں نے کوئی بھی node کسی network کے اندر connect کرنا ہے یعنی کوئی computer میں نے connect کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس networking کی functionality ہو وہ functionality پروائیڈ کرتا ہے یہ hardware جس کو NIC کہتے ہیں network interface card unique machine access code یعنی کہ mac address یہ generate کرتا ہے جو کہ آپ کے computer کا نام ہوتا ہے address ہوتا ہے جیسے ہر ایک person کا نام ہے میں نے کسی کو ایکسیس کرنا ہے تو میں اس کے نام سے بلاؤں گا اسی طرح ہر computer کا کوئی نام ہوتا ہے جس کو ہم mac کہتے ہیں machine access code network linking devices connect nodes in the network linking device کیا ہوتی ہیں جو کہ nodes کو آپس میں connect کرتی ہیں جیسے ایک ہم نے بات کی hub کی hub use ہوتی ہے اسی طرح linking devices اور بھی کافی ہوتی ہیں cable runs from node to device cable use ہوتی ہیں جو کہ node سے device کی طرف جو بھی device ہوگی hub ہوگی یا کوئی بھی اور ہو سکتی ہے وہاں سے اس کو connect کرے گی cable crossover cable connects two computers یعنی کہ ایک computer یہ ہے ایک computer یہ ہے crossover کا مطلب ہے کہ ایک wire یہاں سے اس طرف آ رہی ہے دوسری wire یہاں سے اس طرف آ رہی ہے یہ crossover ہو گیا ایک کمیٹر یہ یہاں سے جا رہی ہے اور یہ اوپر کی طرف hubs center of a start apology start apology میں center device central device ہوتی ہے all nodes receive transmitted packets جتنے بھی nodes ہوتی ہیں وہ transmitted packets کو receive کرتی ہے slow and insecure slow ہوتی ہے اور insecure ہوتی ہے switches switches کیا ہوتے ہیں replacement for hubs hub کی جگہ پہ آپ switches لگا سکتی ہو یہ بھی ایسی device ہے جو کہ linking device ہوتی ہے only intended nodes receive transmission اب اس میں کیا ہوتا ہے hub اگر use کی ہوئی ہو تو اس میں ہمارے پاس اگر یہ hub ہے یہاں پہ میں نے تو hub کے case میں وہ کہہ رہا ہے جو بھی data transmit ہوتا ہے وہ تمام nodes کے پاس جاتا ہے یعنی کہ اگر computer یہاں پہ computer یہ one کہہ دیں اس کو two کہہ دیں یہ computer three اور یہ four اگر computer one نے computer three کو data send کرنا ہے تو یہاں سے جائے گا hub کے پاس hub نے پھر تمام computer کی طرف یہ data transmit کرنا ہے وہاں سے پھر جو بھی جس کا بھی address میچ ہوگا اس کی طرف data transmit ہو جائے گا باقی کی طرف سے data discard ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہے hub میں تمام devices تمام nodes جو ہیں وہ data کو receive کر رہی ہوتی ہیں اس کے comparatively ہوتے ہیں switches switch میں کیا ہوتا ہے only intended node receive transmission یعنی کہ جس node کا data ہوتا ہے صرف وہ ہی receive کرتا ہے اگر one نے three کو data send کرنا ہے اور یہاں پہ hub کی جگہ پہ میں نے کوئی switch لگایا ہوا ہے تو one سے direct data node اس کے switch کے پاس جائے گا switch سے direct three کے پاس جائے گا two اور four کے پاس یہ نہیں جائے گا fast ہوتے ہیں کیونکہ ایک طرف سے data آ رہا ہے آگے جس node کو بھیجنا ہے اس کا address پتا ہے تو direct اس کی طرف بھیج دیا جائے گا اور secure ہوتا ہے اب اس میں ہر ایک کے پاس data نہیں جا رہا پھر ہوتے ہیں bridge connect two are more lands together اگر میں نے ایک campus area network بنایا ہوا ہے جس میں different labs ہیں ہر ایک lab کا اپنا ایک local area network ہے اس local area network کو میں نے آپس میں connect کرنا ہے تو میں bridge ایک device ہوتی ہے اس کو use کروں گا اس سے وہ دونوں لین آپس میں connect ہو جائیں گے packets sent to remote LAN across جتنے بھی packets ہوتے ہیں وہ لین کے ثروس send کیے جاتے ہیں other packets do not cross جو باقی packets ہوں گے وہ اس کو cross نہیں کریں گے then segments the network on mac address router connect two are more lands together یہ بھی دو یا دو سے زیادہ لینز کو آپس میں connect کر رہا ہوتا ہے packets sent to remote LAN cross packets جو ہیں وہ remote LAN یعنی جو بھی package جس کو send کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ایک لین سے دوسری لین کی طرف ان کو send کیا جاتے ہیں اس کے بعد network is segmented by ip address جو ہمارے پاس bridge تھا اس میں network جہاں وہ segment کیا جاتا ہے mac address سے router میں جو network ہے وہ mac کے بعد address assign کے جاتے ہیں ip addresses تو router ip address کی base پر network کو segment کرتا ہے connect internal network to the internet اب اگر دو لینز میں نے آپس میں connect کر دی ہیں پھر ان کو میں انٹرنیٹ بھی provide کرنا ہے تو میں router کے پھر ان کو انٹرنیٹ کی availability بھی provide کر سکتا ہوں پھر ہے جی need configure before installation اب router کو اگر آپ نے install کرنا ہوتا اس کی پہلے configuration کرنی ہوتی ہے اس کی اپنی setting ہوتی ہے وہ ساری آپ نے پہلے کرنی پڑتی ہے آپ کو gateway connect to dissimilar networks اگر میں نے ایک network میں coxial cables use کی ہوئی ہیں دوسرے network میں میں نے twisted pair use کی ہوئی ہیں ان دو network کو آپس میں combine کرنے کے لیے میں جو device use کروں گا وہ ہوگی gateway device most gateways contained in other devices جو mostly ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں جی gateway جو mostly ہوتے ہیں وہ دوسری ڈیوائٹیز یعنی کہ switches router اسی میں آپ کو یہ gateway بھی مل جاتا ہے cabling specification اب یہ جو cabling ہے جو ہم نے بات کی twisted pair وغیرہ اس کی جو specification ہے وہ کی space پہ ہوتی ہے bandwidth measure cable speed bandwidth کی base پہ یعنی کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی data sending کی speed کیا ہے جیسے پہلے ہم نے شروع میں دیکھ لیا coxial cable وغیرہ کی وہ کیا ہے ساری speeds maximum cable length cable length آپ maximum کتنی use کر سکتے ہو then connector describe the type of plug جو connector ہوتا ہے یعنی کہ جو shape ہوتی ہے اس میں کس طرح کی wire یعنی کس طرح کا connector اس میں plug کیا جا سکتا ہے وہ یہ decide کر رہا ہوتا ہے ports کس طرح کی ہوں گی یہ چیز decide کی جاتی ہے Ethernet cable کی بات کرتے ہیں جو کہ most commonly used LAN wire ہے جس کو internet wire بھی آپ کہتے ہیں very popular cabling technology 10 base TE بھی اس میں available ہوتی ہے 10 base 2 ہوتی ہے پھر 10 base 5 ہوتی ہے اس کی maximum جو bandwidth ہوتی ہے 10 megabits per second اور اگر distance کی بات کریں کہ کتنی اس کی distance جو ہے وہ properly data کو transmit کروا سکتی ہے effectively وہ ہے جی 100 سے لے کے 500 میٹرز تک Fast Ethernet Ethernet کے بعد ہی Fast Ethernet آتی ہے جو کہ Ethernet کا newer variant ہے اس کی جو bandwidth ہے وہ ہوتی ہے 100 megabits per second یعنی یہ 100 megabits کا data transfer کر سکتی ہے uses cat5 اور greater cables cat5 ہے cat6 ہے یہ use کی جاتی ہیں sometimes called 100 base T بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد require a switch 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 require ہوتا ہے جو کہ switch ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کس طرح کی device ہوتی ہے وہ nodes کو اپس میں connect کرواتی ہے gigabit Ethernet یہ کیا ہے high bandwidth variant of Ethernet اس کی جو speed ہوتی ہے یعنی کو bandwidth ہوتی ہے اس کو وہ ہوتی ہے ایک سے لے کے 10 جی بی تک cat5 یا fiber optic cables اس میں use کی جاتی ہیں اور ویڈیو applications کے لیے ہم most اس کو use کر رہے ہوتے ہیں جب بھی ویڈیو کی sharing وغیرہ کروانی ہوتی ہے token ring token ring جیسے پہلے ہم نے پڑھا token uses shielded twisted pair cabling اب یہ بھی ایک طرح کی cable کے طور پر بھی ہوتی ہے جس میں shielded twisted pair cabling use ہو رہی ہوتی ہے bandwidth اس کی وہ 10 سے 25 megabits per second اور multiple access unit use کر رہی ہوتی ہے جس کو MAU کہا جاتا ہے اور popular جو ہے وہ manufacturing اور finance میں یہ popular ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے یہ plain old telephone system یہ ابھی جو topics ہیں کچھ یہ کچھ ترمنالوجیز ہیں ان کو بس تھوڑا سا دیکھ کے پھر اس لیکچر کو end کرتے ہیں plain old telephone system جس کو پارٹس کہتے ہیں standard phone line ہوتی ہیں two way voice communication اس میں ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد uses analog transmission techniques analog کی ٹیکنیک یوز کر کے یہ transmission ہوتی ہے اور data communication analog کی جب بھی بات ہوگی اس میں data communication وہ slow ہوگی ان کے ثروح data transmit کیا جاتا تھا جو پہلے old telephone ہوتے تھے ان کی بات ہو رہی ہے مارڈمز مارڈمز کیا ہوتی ہیں مارڈولیٹر ڈی مارڈولیٹر مارڈولیٹر کنورٹ ڈیجیٹل ٹو انیلاغ مارڈل اب ڈیجیٹل کو انیلاغ میں کنورٹ کرنے کا کام کرتی ہیں اور انیلاغ کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کرنے کا سپیڈ جو ہے وہ مائیرڈ کی جاتی ہے بٹس پر سیکنڈ میں بی پی ایس میں کرنٹ فاسٹس سپیڈ از ففٹی سکس کلو بیٹس پر سیکنڈ کوالٹی آف فون لائن ڈکٹیٹس سپیڈ جو فون لائن کی کوالٹی ہوتی ہے اس سے ہم مائیر کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا کی ٹرانسمیشن سپیڈ کیا ہوگی وی نائنٹی ٹو از دہ کرنٹ مارڈم سٹینڈرڈ یہ وی نائنٹی ٹو سٹینڈرڈ ہے جو کہ موجودہ جو مارڈم یوز ہو رہی ہیں ان کا سٹینڈرڈ ہے سیورل مارڈم ٹائپس ہوتی ہیں انٹرنل ہوتی ہے ایکسٹرنل ہوتی ہے وائز فیکس یہ ساری مارڈم کی ٹائپس ہیں مارڈم یوزز یوز کس کام کے لئے ہوتی ہے کونیکشن ٹو دا انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے ساتھ کونیکٹ کرنے کے لئے آپ مارڈم یوز کر رہے ہوتی ہو فائل ٹرانسفر کے لئے ڈیٹا اپلوڈ کرنا ڈاؤنلوڈ کرنا اس کے لئے آپ مارڈم یوز کرتے ہیں پھر آتی ہے ڈی پی ایل ڈیجیٹل فون لائن ڈی پی ایل لوکل ٹیلی فون کمپنیز آر اپگریڈنگ جو لوکل پہلے پرانی ٹیلی فون کمپنیز تھی وہ اپگریڈ کر رہی ہیں اپنے آپ کو سروس ویل فاسٹر اینڈ مور ریلائیبل اب یہ جو ڈیجیٹل فون لائن ہے انالاؤگ پہلے جو تھا جو پہلے ہم نے پڑھا کیا نام تھا اس کا پوٹس پی پلین اولڈ ٹیلی فون سسٹم اس میں انالاؤگ ٹرانسمیشن ہوتی تھی اب ڈیجیٹل فون لائن آئی اس کے بعد جس میں ڈیجیٹل ٹرانسمیشن ہونے لگی جس میں فاسٹ سپیڈ آگئی نیو فونز ویل بی نیڈ ایٹ ان کے لئے فونز بھی نئے ریکوائر ہیں انالاؤگ فون پہ کام نہیں کرتے مارڈمز ویل نیڈ ٹو بی اپگریڈ ایٹ پھر آتا ہے براد بینڈ کونیکشن اینی ڈیٹا کونیکشن فاسٹر دن ففٹی سکس کلو بیٹس پر سیکنڈ کوئی بھی ڈیٹا کونیکشن جس کی سپیڈ ففٹی سکس کلو بیٹس پر سیکنڈ سے زیادہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں براد بینڈ کونیکشن بزنس میں بہت کامن ہوتا ہے اور اب تو یہ گھروں میں بھی موسلی اب یہی یوز ہو رہے ہیں آئی ایس ڈی این لائنز انٹیگریٹڈ سرویسز ڈیجیٹل نیٹ ورک بیسیک ریٹ یوزیز 3 چینل 2 ڈیٹا چینل ایچ سپورٹ 64 کلو بیٹس پر سیکنڈ اس میں جو ایرر کریکشن چینل ہے وہ بھی امپروو ہوتا ہے پھر پرائمری ریٹس میں ہیں وہ 24 ڈیٹا چینل کو یوز کرتے ہوتا ہے یہ آپ چیزیں خود پڑھ لینا اس میں اتنا خاص کچھ نہیں ہے پھر تی لائنز آجاتی ہیں ہائی کپیسٹی وائز ڈیٹا لائنز ہیں فون اور ڈیٹا دونوں کو یہ کنٹرل کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ بھی اور آپ نے کوئی کالنگ وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھی سیبرل ویرینٹس کی آویلیبل ہیں جیسے ٹی ون ٹرانسمیٹس ایٹ 1.544 میگا بیٹس پر سیکنڈ اور ٹی سری ٹرانسمیٹس ایٹ 44.734 میگا بیٹس پر سیکنڈ پھر ڈی ایس ایل ٹیکنالوجی جو کہ لیٹس ٹیکنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن پاپولر وید ہوم یوزرز اس کی جو سپیڈ ہے وہ ہنڈرڈ کلو بیٹس پر سیکنڈ سے لے کے تھرٹی میگا بیٹس پر سیکنڈ تک ہوتی ہے اس میں اے سیمیٹریکل ڈی ایس ایل ہوتی ہے جس کی اپلوڈ سپیڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ سپیڈ سے کم ہوتی ہے آپ نے اکثر یہ جس بھی نیٹریک میں آپ کنیکٹیڈ ہو اس میں آپ چیک کر سکتے کہ آپ کو ڈی ایس ایل سروس مل رہی ہے یا اے ڈی ایس ایل آپ اس کی سپیڈ چیک کر لو اپلوڈن اور ڈاؤنلوڈن اگر اپلوڈ سپیڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ سے سلور ہو اس کو اے سیمیٹریکل اے ڈی ایس ایل کہا جاتا ہے سیمیٹریکل ڈی ایس ایل پھر ہوتی ہے اس کے بعد اے ڈی ایس ایل موڈم آپ کو موڈم چاہیے ہوتی ہے جس سے آپ کنیکٹ کرتے ہو نیٹورک کے ساتھ کیبل موڈم کنیکشنز پاپولر ہوم آفیس یوزرز سپیڈ جو ہے وہ ایک سے تین ایم بھی تک ہوتی ہے اور اس کے لئے کیبل موڈم ریکوائر ہوتی ہے پھر اے ٹی ایم ہے یہ اے ٹی ایم وہ نہیں ہے جو آپ بینک میں جا کے یوز کر رہے ہوتے ہو یہ ہے اے سینکرانرس ٹرانسفر موڈ بسیکلی ٹرانسمیشن کا موڈ ہے ایفیشنٹ ٹرانسفر آف ویڈیو اینڈ ساؤن آپ اگر کوئی ویڈیو یا ساؤنڈ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہو وہ بہت ایفیشنٹلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ریکوائرز اسپیشل این آئی سی یعنی کے نیٹورک انٹرفیس کارڈ اینڈ ہارڈ ویئر اس کے لئے آپ کو جو نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہے وہ اور ہارڈ ویئر جو یعنی کمپیوٹر ہے وہ بھی آپ کو سپیشل ریکوائر ہوتا ہے وائرلیس کے بینیفٹس کیا ہیں جی نو کیبل ٹو پول آپ کو کیبل پول نہیں کرنی پڑتی موبائل ڈیوائس ایکسیس نیٹورک ریسورسز موبائل ڈیوائس کی مدد سے بھی آپ نیٹورک ریسورسز کو ایکسیس کر سکتے ہو یعنی کے جو پرنٹر وغیرہ ہے موبلیٹی اینڈ فلیکسیبلٹی فار آفیس ورکرز جن کے آفیس ورکرز جو ہیں وہ ان کے لئے بھی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اب وائرلیس میں آپ کے پاس ایٹ او ٹو پوائنٹ ون ون آ جاتا ہے جس کو وای فائی بھی کہا جاتا ہے آئی ٹریپل ای سٹینڈر ہوتا ہے اس میں انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرونک اینڈ الیکٹریکل انجینرنگ یہ اس کا ابریوییشن ہے آئی ٹریپل ای کا سیورل ورجن جس میں آپ کو ملتے ہیں ایٹ او ٹو پوائنٹ ون ون بی ایٹ او ٹو پوائنٹ ون ون جی جو ون ون بی ہے وہ کونیکٹس اپ ٹو ایلیون میگا بیٹس پر سیکنڈ اور جو ون ون جی ہے وہ ففٹی سکس میگا بیٹس پر سیکنڈ تک ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتا ہے یوزز دہ سیم ٹائپ آف ڈوائسز آپ کو ڈوائس بھی بلکل سیم ٹائپس اس میں ریکوائر ہوتی ہیں وائرلیس ایکسس پوائنٹ یہ کیا ہوتا ہے سینٹر آف اے وائرلیس نیٹورک جس طرح آپ راوٹر یا مارڈم یوز کرتے ہو اسی طرح آپ کو وائرلیس کے لئے بھی ایک مارڈم چاہیے ہوتی ہے جس کو وائرلیس ایکسس پوائنٹ کہتے ہیں وائبس کمبائنڈ کور اے لارجر ایریا لارج ایریا کو کور کر رہا ہوتا ہے یہ وائبس جو ہے ڈسٹنس ٹو وائب ڈیٹرمنس بینڈویٹ آپ کی جو بینڈویٹ ہوتی ہے وہ وائب سے آپ کا ڈسٹنس کتنا ہے اس کی بیس پہ ہوتی ہے جتنا آپ جیسے جتنا آپ مارڈم کے جس طرح قریب ہوتے ہو اتنی آپ کی سپیڈ بھی نیٹرک کی زیادہ مل رہی ہوتی ہے تو اس پہ جو بینڈویٹ پھر ہوتی ہے جو وائرلیس نیٹرک میں ہوتے ہیں ان کی بینڈویٹ اس بیس پہ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈسٹنس کتنا ہے مارڈم سے رینج از ففٹی سو ون ففٹی میٹرز جو رینج ہے ففٹی سے ون ففٹی تک آپ ہو تو آپ کو اچھی سپیڈ مل جاتی ہے ایکسٹینشن پوائنٹس کین ایکسٹینڈ رینج آپ اس میں ایکسٹینشن پوائنٹس لگا سکتی ہو جیسے ایکسٹرا سوچز راوٹرز لے کے آکے اس سے آپ اس مارڈم کی رینج کو ایکسپینڈ کر سکتے ہو وائرلیس ایڈاپٹر جس طرح وائیڈ نیٹورک کے لیے آپ کو این آئی سی ریکوائر ہوتا ہے اس لیے وائرلیس نیٹورک کے لیے آپ کو وائرلیس ایڈاپٹرز ریکوائر ہوتے ہیں آپ نے کسی بھی اپنے کمپیوٹر کو وائی فائی انیبل بنانا ہو تو آپ کو ایک وائرلیس ایڈاپٹر چاہیے ہوتا ہے یہ بازار سے ایزیلی مل جاتا ہے آپ کو اب تو اس کے لیے یہ تو ابھی کافی بڑے سائز میں ہے آپ کو ایک چھوٹی جس سے بلو ٹوٹھ کا سائز ہوتا ہے چھوٹی یو ایس بی کے سائز کے بھی یہ وائرلیس ایڈاپٹر اب مل جاتے ہیں تو اس کو کنیکٹ کر لیں کمپیوٹر کے ساتھ تو کمپیوٹر میں بھی وائی فائی کے سنگنل آنے لگ جاتے ہیں وہ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے تو آج یہی تک رکھتے ہیں اس کو باقی انشاءاللہ نیکس کلاس میں کریں گے